ہائے برون سب کو یسو مسیح کے پیارے اور مدن نام میں جہ مسیح کی ہے and praise the lord میں آپ کا مطر اور بدر جے کا بول رہا ہوں اور پربو پھر سے ہم کو موقع دیا اس سندر افسر کو ہمارے سامنے لے کے آیا اس لیے میں تہدل سے دھنیوات دیتا ہوں اور جیسے کہ آپ سبی کو پتا ہے کچھ سمیں کے بعد ہم ایک نیا سال کو دیکھنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمارے مند میں ایک ہی پرسنل آنا چاہیے کہ جو سال ہم گوا دیئے ہیں اور پیچھے چھوڑ کے آ رہے ہیں کیا وہ ہی سال میں ہم کچھ ایسا چیز ہو دیئے ہیں یا ایسا چیز کو ہم ہرا دیئے ہیں گوا دیئے ہیں جو ہمارے لئے واقعے میں جروری تھا اگر ہم اس کو point out کریں گے اور list out کریں گے تو بہت سارے چیز کو ہم آج گوا دیئے ہیں بہت سارے چیز کو ہم کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کر پائے یہ کیوں ہوتا ہے میرے عزیزو ہمارے جیبن میں بہت سارے سمیں میں ہم کچھ سوچتے ہیں لیکن ہم کر نہیں پاتے میں آپ کے سامنے کچھ جانا پہچانا سا بائبل کا پد رکھنا چاہوں گا جو کی میتھیو چپٹر سیبن برس سیبن میں لکھا گیا ہے مانگو تو تمہیں دھیا چاہے گا ڈنڈو تو پاؤگے اور کھٹ کھٹاؤگے تو تمہارے لئے کھولا چاہے گا ask, seek and knock یہ تینوں چیز کو ہم برابر سے سنتے آ رہے ہیں بہت سارے پربو کے داسوں کے موں سے بہت سارے پربو کے لوگوں کے موں سے ہم یہ بچن کو سنتے آ رہے ہیں لیکن یہ چیز کو کیا ہم باقی میں سمجھ چکے ہیں یا سمجھے ہیں یہ ہم کو جاننا بہت یاوشک ہے یہاں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا کہ جب ہم مانگتے ہیں مانگو تو تمہیں دیا جائے گا بولا گیا ہے جب ہم مانگتے ہیں ہم کیا مانگتے ہیں ہم سکسیسپول چیز مانگتے ہیں ہم جو مانگتے ہیں وہ کیا باقی میں پرمیشور کو لیکن میرے کو پتہ نہیں کہ پربو اس کو چاہتا ہے تو وہی چیز غلط ہو جائے گا میں کچھ مانگتا ہوں لیکن پربو کو وہ پسند نہیں تو وہ چیز آپ کبھی بھی مت سوچئے کہ آپ کے جیبن میں وہ آسس لے کے آئے گا دوسرا چیز میں آپ کو بولوں گا کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا دھونڈو تو پاؤ گے بول کے بولا گیا ہے اگر ہم دھونڈتے ہیں تو کیا ہم صحیح چیز کو آج دھونڈ رہے ہیں کیا اگر ہم آج دھونڈ رہے ہیں تو ہم کیا دھونڈ رہے ہیں جو چیز پربو کو پسند نہیں ہے وہ چیز کو ہم دھونڈ رہے ہیں آج ہم ایک ایسا چیز دھونڈتے 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 خود کو ہم ہرا دیتے ہیں جو وہاں سے نکل کے آنا بہت ہی کسٹ ہو جاتا ہے لیکن پربو ہم کو پھر سے بولتا ہے کہ میں ایک سال پھر سے تیرے کو دے رہا ہوں اور یہی سال میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بیٹا اور میرے بیٹی اس سال کو تو کس طرح لیمانا چاہتا ہے اس سال میں تو کس طرح آگے بڑھے گا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں پربو وہاں بولا گیا ہے کہ دھونڈو گے تو پاؤ گے آج ہم کیا دھونڈ رہے ہیں ہم سکسسفول چیز کو دھونڈ رہے ہیں ہم پربو کے بچن کو دھونڈ رہے ہیں ہم پربو کے آسیس کو دھونڈ رہے ہیں ہم کیا دھونڈ رہے ہیں آج ہم کو یہی پتہ ہونا چاہئے آج اگر ہم دیکھیں گے تو جو لوگ بھی آگے بڑھ کے وہ ڈھونڈ رہے ہیں ان کو definitely ستیتہ مل رہا ہے سچائی مل رہا ہے خوشی مل رہا ہے آنندیت چیز مل رہا ہے اور وہ چیز میں وہ مگن ہو چکے ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں لیکن جو چیز پربو کو پسند نہیں ہے اگر وہی چیز کو اگر ہم ڈھونیں گے تو کبھی بھی ہمارے لائف میں سکسس نہیں ہو سکتے تیسرا بات میں یہ بتانا چاہوں گا وہاں لکھا گیا ہے کھٹ کٹ آؤ کے تو تمہارے لئے کھولا جائے گا اگر ہم آج نوک کر رہے ہیں کھٹ کٹ آ رہے ہیں تو کہاں نوک کر رہے ہیں دوسرے سنجتی میں جا کے نوک کر رہے ہیں دوسرے گروپ میں جا کے نوک کر رہے ہیں دوسرے چیزوں میں ہم جا کے کھٹ کٹ آ رہے ہیں ایسے دور میں ایسے دروازے میں ہم کھٹ کٹ آ رہے ہیں جو دروازہ ہی سب سے گندہ چیز ہے اس طرح دروازہ ہمارے سامنے میں جہاں ہم کھٹ کھٹ آتے ہیں اور جہاں وہ کھولا جاتا ہے وہ دروازہ باقی میں ایک سچائی کا مارک لے کے آتا ہے کیا اسی چیز کو ہم کو جاننا بہت ہی عوشق ہے میرے عزیزو یہاں ساپ ساپ بولا گیا ہے مانگو تو دیا جائے گا دونڈو تو پھاؤگی اور کھٹ کھٹ آوگی تو کھولا جائے گا لیکن آپ کبھی بھی یہ مت سوچئے کہ اگر میں مانگوں گا تو ستورنت ہی میرے کو مل جاتا ہے یہی آسا بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور وہ بہت سارے چیز کو گوا دیتے ہیں ہم صرف مانگتے رہیں گے تو کبھی ہم کو نہیں ملے گا پرگو ہم کو ساپ ساپ یہ بولتا ہے کہ اگر تو مجھے مانگ رہا ہے تو تو بھی اس میں سامل ہونا چاہیے اگر ہم پرگو کے بچن میں گھرا نہیں ہو پا رہے ہیں اور ہم مانگ رہے ہیں تو اس طرح کا چیز کیسے ہو سکتا ہے اگر ہم پرگو کے بچن میں کھرا نہیں ہو پا رہے ہیں اور پرگو کو مانگ رہے ہیں تو پرگو اس چیز کو کبھی بھی پاک نہیں کرے گا میرے عزیزو جان چاپٹر 15 ورس 7 میں لکھا گیا ہے اگر تو میرے بچن کو رکھے گا اور میرے بچن کو پالن کرے گا تب ہی تو جو کچھ مانگے گا پرمیشور کے نام سے وہ سارے چیز تیرے جیون میں لاغو کیا جائے گا ہم کو یہ چیز جاننا بہت یاگرشک ہے اگر پرگو کو ہم مانگ رہے ہیں تو اس طرح کبھی بھی آپ کو نہیں ملے گا ہم کتنا پرفیکٹ ہیں اس کے بچن کو لے کے کچھ چیز کو بھی ہم کو پرکھنا پڑے گا کیونکہ یہ نیا سال میں اگر ہم نیا کچھ چیز کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہم کو یہ سارے چیز کو اپلائے کرنا پڑے گا تب ہی پرگو ہم کو آسیس کرے گا پرگو ہم کو بچن میں یہی بولتا ہے میں تیرے سنگ ہوں پرگو ہم کو بار بار بولتا ہے کہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا کبھی تیاغ ہوں گا لیکن تجھے میں آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں اگر دیٹرونومی چپٹر تھرٹی وون ورس ایٹ میں پڑھیں گے ایک تیس کا آٹ میں پڑھیں گے تو وہاں ساپ ساپ لکھا گیا ہے کہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا بلکہ تیرے ساتھ چلوں گا کہ میں تیرے آگے آگے چلوں گا تو آج ہم کو کبھی ڈرنا نہیں ہے میرے جیسو اگر ہم ایک نیا سال کو ہمارے جیبن میں لاغو کرنے جا رہے ہیں تو ہم کو ایک چیز کو دھیان میں رکھنا چاہیے اور ایک چیز کو جہن میں رکھنا چاہیے کہ پربو ہمارے ساتھ ہے اور پربو میرے سب کچھ جاننے والا پر میشور ہے لیکن میں اس کے ساتھ گھرا ہوا پا رہا ہوں یا نہیں آج بہت ہو کہ من میں یہی رہ جاتا ہے کہ میں یہ سال یہ نہیں کر پایا وہ نہیں کر پایا بہت سارے چیز کو گواہ دیا ہوں لیکن واقعی میں وہ کیوں ہوا ہے وہ لوگ وہ نہیں سمجھ پاتے کیونکہ وہ بچن کو نہیں پکڑ کے رکھ پائے پربو بولتا ہے کہ اگر میرا بچن تیرے اندر ہے تب میں تجھے آسس کروں گا تب تجھو مانگے گا میں دوں گا تب تیرے سارے کٹھنائے کو میں دور کروں گا بہتوں کے جیبن میں پریشانی دکھائی دیتا ہے لیکن آپ یہ مت سوچنا اور یہ غلط پرمی میں مت رہنا کہ پربو آپ کو وہی پروبلمز میں ہی رکھے گا پربو بولتا ہے جو روتے ہوئے بیس بولتے ہوں وہ کٹیں گے آنندیت سے وہ کٹیں گے اور یہی سال آپ آنندیت سے کٹنے والے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ سال پربو آپ کو بہتائیت سے آسس کرنے والا ہے یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم جتنا سہ پاؤکے جتنا تم کو سہنے کیلئے شخصم ہے اتنا ہی تمہارے لئے پروبلمز آئے گا نہ کہ تم جتنا سہن نہیں کر پاؤ گے اتنا تمہارے جیبن میں پریشہ آئے گا یہ غلط چیز ہے آج اگر آپ کے جیبن میں پروبلمز ہوا ہے یا سمسیاں آپ فیض کی ہیں تو یہ مت سوچئے کہ کل آپ کے جیبن میں آنندیت نہیں ہوگا کیونکہ جب ہم پروبلمز ہمارے جیبن میں آتا ہے یا پریشہ آتا ہے تب اگر ہم پربو کو پرسنگسہ دیتے ہیں یا آنندیت ہوتے ہیں تب ہی پربو ہم کو آنندیت دیکھ کے آسیس کرے گا نہ کی آپ اگر دوک میں رہیں گے کوڑ کوڑ آتے ہوئے رہیں گے اور یہ سارے چیز کو آپ کے جہن میں رکھیں گے تو پروبل آپ کو کبھی بھی آگے آسیس نہیں کرے گا اگر آپ سارے چیز کو پکڑ کے رکھیں گے تو پروبل آپ کے جیبن میں کبھی آسیس نہیں کرے گا ہم سارے چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے آگے دھوڑنا ہے میرے حجیزوں میرے پریو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ سال آپ کے لئے بہت آئیت سے آسیس لے کے آئے گا کب لے کے آئے گا جب آپ اس کو آپ کے سمیہ دیں گے پربو یہی چاہتا ہے پربو چاہتا ہے کہ میرے بچے لوگ اگر میرے کو سمیہ دیں گے تو میں اس کو سمیہ دوں گا اگر پربو کو آپ آپ کے جیبن میں استان نہیں دیں گے یا جگہ نہیں دیں گے تو پربو آپ کے جیبن میں کبھی بھی آسیس نہیں لے کے آئے گا پرابو یہ بولتا ہے جب تک تو میرے بچن کو اپنے ردے میں نہیں رکھے گا تب تک تو آسیس کو نہیں پہچان پائے گا آج ہم آسیس ہمارے سامنے ہوتے ہوئے بلیسنگ ہمارے سامنے ہوتے ہوئے ہم کیوں اس کو ریسیب نہیں کر پاتے ہم کیوں اس کو پہچان نہیں پاتے ایک ہی گلتی ہم بار بار دور آتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے سامنے سب کچھ رکھا گیا ہے لیکن ہم اس کو چھونے کیلئے ڈرتے ہیں ہم اس کو لانے کے لئے ڈرتے ہیں ہم اس کو اپلائے کرنے کے لئے ڈرتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر وہ سہاس نہیں ہے ہم کو یہ چیز جاننا بہت ہی آوشک ہے کہ پرابو ہم کو وہ آتھریٹی دیا ہے ملیسیزو پرابو ہم کو وہ سامرت دیا ہے جو ہم اس کے ساتھ چل پائیں گے میں آپ کو یہ بتانا جانگانت میں don't realize کہ کیا آپ lose گئے ہیں یا کیا آپ کے جب میں lost ہوا ہے ہم کو یہ سوچنا ہے کہ آنے والے سامنے میں پرابو آپ کو پھر سے ایک chance دے رہا ہے پھر سے ایک موقع دے رہا ہے ایک نیا سال دے رہا ہے کہ آپ اس نیا سال میں پھر سے پرابو کو سمیں دے پائیں گے ہمارے مند میں ایک ہی پرسنہ آتا ہے کہ میں یہ سال اچھے سے بتاؤں گا یہ سال میں بائبل کمپلیٹ کروں گا یہ سال میں پراتنہ کروں گا یہ سال میں چڑھ جاؤں گا میں ان لوگوں کے لئے بولنا چاہوں گا جو نئے سال میں ایک life کو چاہتے ہیں نیا سال میں ایک جیبن کو چاہتے ہیں جو جیبن ان کے لئے بہت precious ہونے والا ہے آپ کے بل پرابو کو سمیں دیجی پھر پرابو آپ کی جیبن میں آسیز لے کے آئے گا بہت لوگوں کے پاس پرسنہ ہوتا ہے پرابو میرے جیبن میں کیوں ایسا ہو رہا ہے اس کا اکتر بھی یہی ہے کہ پرابو چاہتا ہے کہ آپ اس کو سمیں دے بہتوں کے مند میں یہی بھی سوال رہتا ہے کہ یہ سارے چیز کو میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں لیکن وہی سارے سوال کا اکتر بھی پرابو دینے والا پرمیشور ہے میں آپ کو سارے چیزوں کا اکتر کےول ایک ہی چیز بتانا چاہوں گا کہ آپ ان کے ساتھ fellowship بنا کے رکھیں آپ اگر آنندیت ہونا چاہتے ہیں آج اگر آپ success ہونا چاہتے ہیں آج اگر آپ کچھ بھی پانا چاہتے ہیں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ بل ایک ہی چیز آپ کو کرنا پڑے گا کہ آپ پرابو کے ساتھ سمپرک بنا کر رکھیں اور پرابو کو سمیں دے تاکہ پرپو آپ کو سمجھ دے گا تو آئیے ہم اس بچن کے لئے دعا کریں گے اور جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں میں آپ سب کے لئے پرابت نہ کرنا چاہوں گا پرابو واقعی میں تو ماہان اور پراکرمی پرمیشور ہے پرپو تو اس بچن کے دوارہ سبھی کو آسیس پردان کر پرپو تاکہ ہم آنے والے دنوں میں اپنے چیبن کو صدھار پائیں اور آنے والے دنوں میں تو ہم کو جس طرح ویبھار کرنا چاہتا ہے اسے سارے چیزوں کو تو ہمارے چیبن میں بتا اور ڈال تاکہ ہم آنے والے دنوں میں تیرے مہمہ کا قارن بن پائیں تو جو ہر ایک چیز ہم کو باریکی سے سمجھاتا ہے اس لئے بھندنما دیتے ہیں پرپو جی you are the omnisian, 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 omnisian presence تیرے presence سارے جہاں میں ہے پرپو ہم بھی سواس کرتے ہیں پرپو آج تو ہر ایک کی دل میں بات کیا ہے پرپو جتنے لوگ بھی ایک نیا رتی سے اپنے چیون کو لاغو کرنا چاہتے ہیں اور بڑھانا چاہتے ہیں سبھی کو آسس کر سارے مہمہ اور آدھر کیول تیرے نام کا ہونے پائیں پرپو جتنے لوگ بھی ایک initiative step لینا چاہتے ہیں ان کے چیون میں تو کاریہ کر پرپو تاکہ آنے والے دنوں میں ایک اچھے disciple اوکھت کو بنا پائیں گے سارے آدھر مہمہ تیرے نام کا ہونے پائیں یسو مجھے کی پیار اور جلالی نام سے مانتا ہوں آمین